جو اس نے کیا اس کا اثر جو ہے باقی ہے اور لوگ حج کو جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں بڑی محنت مشاقت ریاضت کرتے ہیں اس کے لئے جسمانی بھی اس کے بعد عمومن حج جو ہمارے پاس سے ٹورس ہوتے ہیں تقریباً 20-25 دن سے لے کر 40-45 دن 50 دن کے ٹورس ہوتے ہیں اتنے دنوں میں نمازوں کی پابندی اسی طرح جو ہے نمازوں کی پابندی تلاوت قرآن کی پابندی دعاوں کی پابندی توحید کا بار بار چرچہ ہے نا حج تو کیا ہے توحید 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 تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں تیری عبادت میں تیرا کوئی ساجی کوئی ساجدار کوئی بھاگدار کوئی پارٹنر کوئی شریک نہیں اور تمام تعریف تمام حمد تیرے لیے لکو الملک اور تمام نعمت تیرے لیے تیرے طرف سے ہے اور تمام ملک جو ہے تیرے لیے تمام ملک کے تیرے لیے لا شریک الک اور تیرے سوا کوئی تیری ذات میں شریک ہے تو توحید کا پیغام تو توحید پر قائم نمازوں کی پابندی سنت کی آدائی کی مطلب ہر چیز سنت کے مطابق ہو رہی ہے زیادہ زیادہ عمال کرنے کی کوشش تو ایک انسان کی زندگی